بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ نہیں ہے ہم پہلے ہی خسارے میں جاریں اس طرح کہ قراردادے بھی منظور کی گئیں رولے بھی ڈالے گے پورا بینچ بنایا جائے یہ وہ بہت مطلب ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی گئی جس سے الیکشن رکھ سکے لیکن چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے آج امپیڈیم کی تمام کی تمام کوشش کو پر پانی پھیر دیا ان کے جتنے بھی پلانز تھے وہ تمام کے تمام نکام ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کو رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ آج چیف جسٹس پاکستان نے ڈائریکٹلی طور پر جو ہمارا سٹیٹ بینک ہے اس کے گورنر کو بلایا ہوا تھا اور اس سے پوچھا جا رہا تھا ان کو یہ ساتھ میں رکورڈ لانے کا کہا گیا تھا کہ آپ جب سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں تو پاکستان کے خزانے کی کیا حالت ہے آپ نے یہ دستاویزات لے کر آنے ہیں تو وہ جب دستاویزات ساتھ لے کر آئے تو عدالت نے تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے پرائیویٹ یا کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے کہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اندر کتنے پیس ہیں جو معلومات ہمیں ملتی ہوتی ہیں میڈیا کے اندر ان کے اوپر نیچے اتار چرہو ہوتا ہے وہ اگزیکٹلی بلکل ٹھیک نہیں ہوتی لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیونکہ بلکل ہنڈر پرسن اگزیکٹلی وہ اماؤنٹ بتائی گئی جو پاکستان کے اندر موجود ہے پاکستان سٹیٹ بینک کے اندر تو جب وہ اماؤنٹ پرائیویٹ نہیں کری جا سکتی تھی تو اس لیے کافی سارے لوگوں کو کمرہ عدالت سے جو وکیل تھے یا پارٹیوں کے رہنماء تھے یا جو لوگ سننے آئے تھے یا جو صحافی تھے ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا تو جب چیف جسٹر صاحب پاکستان کو پتا چلا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک کے اندر کتنے پیسے ہیں تو انہوں نے ایک اتمنان کا سانس برتے ہوئے پاکستان کا ایک اہم ترین فیصلہ سنا دیا اور وہ سنایا جمعہ کے بعد اور اس فیصلے کے مطابق انہوں نے فوری طور پر اکیس ارب روپے دیریکٹلی طور پر چیف جسٹر صاحب پاکستان نے اکیس ارب روپے دیریکٹلی سٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ یہ پیسے دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلب کہ پہلے سمری جاری تھی حکومت کے پاس حکومت کبھی قرارداد لے آتی تھی کبھی جوئنٹ سیکشن اجلاس بلالیتی تھی کبھی بوٹنگ کروا دیتی تھی کبھی کبھی بہانے کبھی پریس کانفرنس تو ان جنجیلوں سے بچانے کے لیے جو سپریم کارٹ پاکستان نے ایک درمیان میں سے شورٹ کٹ رستہ نکالا اور دیریکٹلی طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو یہ حکم دے دیا کہ حکومت کو انوال کیے بغیر گورنمنٹ کی انوال کیے بغیر آپ یہ جو پیسے ہیں دیریکٹلی طور پر دے دیں چیف جسٹر صاحب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ پیسے الیکشن کمیشن کو 21 سرب دے دیں تو یہ پیسے اب 21 سرب روپے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو پاکستان کو مبارک ہو بہت اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے اندر آپ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوشائنہ معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے چاہیے ووٹ کا حق ملنا چاہیے عوام یہ فیصلہ کرنا چاہیے عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کچھ نمائندے کو ہم نے کرسی کو پر بٹھانا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہم نے اپنے فیصلے مسلط کرنے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کے سسکرائب کریں پاکستان زندہ بات